السلام علیکم ورحمت اللہ مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ اگر ہم جمعہ کے دن ازان سے پہلے مسجد جاتے ہیں تو کیا ہمیں تحت المسجد نماز پڑھنی پڑھے گی جیسے کہ بتاتے ہیں جوال کے وقت پہ کوئی نماز نہیں پڑھے چاہیے اور مغرب کی ازان ہونے سے پہلے اگر ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دو رکعت نماز پڑھنی پڑھے گی ہمیں تحت المسجد یا نہیں پڑھنی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مغرب کی ازان سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے تو کیا تحت المسجد ہمیں پڑھنی پڑھے گی اور اسی طرح اگر جمعہ کی نماز سے پہلے ہم جاتے ہیں رزان نہیں ہوئی ہے اور رزان کا وقت بعد میں ہوگا تو کیا ہم تحت المسجد پڑھیں گے کیونکہ کہتے ہیں جوال کے وقت پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے جوال کا وقت کیا ہوتا اس کے بارے میں سمجھا جا رہا السلام علیکم ورحمت اللہ بھائی صاحب کے کئی سوال آتے ہیں سوزا پہلے جمعہ کی سنت سے متعلق بھائی صاحب نے پوچھا ہے تو دیکھیں جمعہ سے پہلے تو کوئی سنت نہیں ہے جمعہ کی بات ہے جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں جیسے عام نمازوں میں سننے رواتی ہیں نماز سے پہلے تو جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے البتہ یہ ضرور ملتا ہے کہ آدمی جب جمعہ کے لئے نکلے تو مذہب میں جائے تو جتنا ہو سکے جتنا توفیق ملے اتنا وہ سنت پڑھے لیکن سننے رواتی کوئی نہیں یہ فکس دو رکعت چاہ رکعت جتنا چاہے ہو پڑھ سکتا ہے چنانچہ صحیح بخاری قدیس حدیث مبر 883 اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ حسن فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نہاد ہو کہ خوشب وغیرہ لگا کہ نماز کے لئے آتا ہے کسی کو پریشان نہیں کرتا اور جتنا اس سے ہو سکتا ہے جو اس کے مقدر میں ہے وہ پڑھتا ہے حسب توفیق وہ جس کو توفیق ملتی وہ پڑھتا ہے تو ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے ایک جمعہ اور دوسرے جمعہ کے بیچ میں جو بھی گناہ ہوتے ہیں وہ بخش دی جاتے ہیں تو اس حدیث میں جو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب مسجد آئے تو پھر جو اس کے توفیق میں ہے وہ پڑھے اس سے پتا چلتا ہے کہ جتنا چاہے آدمی پڑھ سکتا ہے کوئی مخصوص رکعات نہیں یہ مخصوص سنت نہیں ہے لیکن مطلق نفل جتنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے رہا آپ کا یہ سوال کہ زوال کے وقت پڑھ سکتا ہے کی نہیں اور آگے چل کر آپ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ زوال کس کو بولتے ہیں تو پہلے زوال کس کو کہتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ دیکھیں ٹھیک دوپھر کے وقت جب سورج کا سایہ چینج ہوتا ہے آنی آدمی کا سایہ چینج ہوتا ہے آپ صبح جب اٹھیں گے تو دیکھیں گے کہ سورج جو ہے سورج کا آپ اگر کھڑے ہوں گے یا کوئی بھی object ہوگا تو اس کا سایہ دور تک فائل آنیتا ہے جیسے ادھر سے سورج نکلا اور ہم نے کوئی چیز یہاں پہ کھڑی کی تو یہاں سے اگر سورج نکلا کوئی چیز میں کھڑی کی تو اس کا سایہ بہت دور تک جائے گا لیکن جیسے جیسے سورج اوپر اڑتا جائے گا ایسے ایسے یہ سایہ کم ہوتا آئے گا تو کم ہوتے 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 کبھی تو ایک دم ختم ہو جاتا ہے اور کبھی تھوڑا سا بچا رہتا ہے اور پھر وہاں سے واپس سے بڑھنا شروع کرتا ہے تو جہاں سایہ رکھ کے دوبارہ بڑھنا شروع کرتا ہے اس وقت کو زوال کا وقت کہتے ہیں یعنی سورج جب ڈھلتا ہے بڑھنا شروع کرتا ہے گھٹا چلاتا ہے پھر جہاں جس پوائنٹ پر پہنچ کر وہاں سے واپس بڑھنا شروع ہوتا ہے اس کو وقت زوال بولتے ہیں وہ ٹھیک دوپر کا وقت ہے اور ایسے وقت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے لیکن اس مومانیت سے بہت ساری نمازیں مستثنہ ہیں ایکسپشن ہے جیسے نمازی جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں تہیت المزید آپ پڑھ سکتے ہیں اور خاص جمعہ کے وقت جو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو بھی مسجد میں آئے اور جتنا توفیق ملے پڑھے چونکہ یہاں خصوصی اجازت ہے اس لئے اس کا بھی ایکسپشن ہوگا یعنی جمعہ کے دن یہ حکم اپلائی نہیں ہوگا کہ زوال کے وقت نماز نہیں پڑھنا ہے جمعہ کے دن میں پڑھ سکتا ہے ایکسپشن ہے اس میں اور یہ کہا جائے اگر جمعہ کے دن زوال کے وقت نہیں پڑھ سکتا ہے تو جمعہ کے دن تو کوئی وقت ہی نہیں ہے کبھی بھی آدمی آکے بیٹھا رہے گا تو اس کو پتا کیسے چلے گا کہ زوال کب ہے مسجد کے اندر ہوگا تو اس کو جان بھی نہیں سکتا ہے اس سے بشارہ ملتا ہے کہ یہ چیز جمعہ میں نہیں ہونے چاہی اور جمعہ میں ہے بھی نہیں جمعہ میں تو یہ رہنوائی کی گئی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے جس حسب توفیقوں پڑھ سکتا ہے تو اس لئے یہ جو حدیث ہے کہ وقت زوال میں نماز نہیں پڑھنی ہے تو وہ عام نمازوں کے لئے ہیں لیکن بہت ساری نمازیں اس سے مستثنہ ہیں ان کے لئے ایکسپشن ہے نماز جنازہ کا مسئلہ تہیت المسجد کے لئے جو نماز پڑھی آتی ہے اس کا مسئلہ اور یہ پھر جمعہ سے پہلے جو عام نوافل ہے اس کا مسئلہ یہ ساری چیزیں اس سے مستثنہ ہیں ایک اور چیز آپ نے پوچھی ہے کہ مغرب سے پہلے اگر کوئی آتا ہے تو وہ تہیت المسجد پڑھے گا کی نہیں دیکھئے مغرب سے پہلے سنت ہے دو رکعت نفل ہے مطلب سنت موقعہ نہیں ہے لیکن اس کو بھی سنت بول سکتے ہیں سنت ہے نفل ہے تو وہ آپ پڑھیں اگر مغرب سے پہلے اگر آپ کو پڑھنا ہے تو حدیث موجود ہے کہ مغرب سے پہلے پڑھو اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھتے تھے لیکن صحابہ بخاری کی روایت ہے سنتیں پڑھتے تھے تو اگر مغرب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے تو آپ سنت پڑھئے تہیت المسجد تو ایسے وقت کے لئے کہ جب بندے کو نماز نہیں پڑھنی ہے مسجد میں کسی اور کام سے آیا نماز نہیں پڑھنی تو تہیت المسجد پڑھے لیکن جب نمازی کے لئے آیا تو اصل جو سنت ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو پڑھے اور وہ پڑھا تو تہیت المسجد سے وہ نماز بے نیاز کر دے گی تہیت المسجد کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ نماز ہی سے اس کی شروعات ہو رہی ہے تہیت المسجد کا مطلب ہے کہ بندہ آنے کے بعد جو پہلا کام کرے وہ نماز ہو اب یہاں نمازی کے لئے آ رہا ہے اور پہلا کام سنت پڑھ رہا ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے امید آپ کو جواب مل گیا ہو